بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ملک کی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں رنمہ آ رہی ہیں اور ایک تبدیلی جو قدرتی طور پر مریم نواز کے حق میں چلی گئی ہے بلکہ یہاں سیاسی حلقے تو یہاں بھی کہتے تک سنے گئے ہیں کہ یہ چال ہی مریم نواز کی تھی کیونکہ مریم نواز نے ایک چال کے ذریعے تو اپنے والد محترم جناب میاں محمد نواز شریف کو بیرون ملک بھجوایا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ کوشش ان کی تھی اور ان کے ساتھ ان کے چچا شباہ شریف کی تھی اب وہ چاہتی ہیں کہ ان کے والد درون ملکی رہے اور بیماری کی آڑ میں جو انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ جاری رہے لیکن دوسری طرف ان کے چچا شباہ شریف جن سے مریم نواز کی بلکل نہیں بنتی وہ اندر چلے گئے ہیں یعنی جیل چلے گئے ہیں اور حمزہ شباہ شریف جن کو وہ ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتی وہ پہلے ہی جیل میں ہیں لہٰذا مریم نواز اس وقت مسلم لیگ نون کی کلی طور پر لیڈر ابر کر سامنے آئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز کی اپنی چال تھی کہ والد محترم ازاد فضاؤں میں رہیں پر فضا فضاؤں میں رہیں اور چچا جو ان کے لیے خطرہ بنتے ہوئے سامنے آ رہے تھے جن کے وزیراعظم بننے کے مستقبل میں بھی چانس تھے تو وہ بھی اندر چلے جائیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں شباہ شریف کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کینسر بھی ہے ان کے ریڈ کی ہڈی کا کینسر بھی ہے اب جب وہ جیل میں ہوں گے ان کو علاج کی مشکلات بھی ہوں گی جس کا وہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں لہٰذا مریم نواز کی یہ چال بڑی کامیاب رہی ہے کہ والد محترم جو فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں ان کی واپسی کے امکانات مادوم ہو جائیں گے اور چچا جو ان کے لیے خطرہ بنے ہوتے جو مفامتی لیڈر کے طور پر ابر کے سامنے آئے تھے جو دفاعی اداروں میں قابل قبول سمجھے جا رہے تھے اب ان کو کافی عرصہ جیل میں گزارنا پڑے گا اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کتنا عرصہ جیل میں گزارنا پڑے وہ جتنی دیر جیل میں رہیں گے تو مریم نواز اتنا ہی پارٹی پر اپنا قابو مضبوط کر لیں گی جبکہ میاں نواز شریف کی اپنی بھی یہ خواہش موجود رہی ہے اور انہوں نے برملہ یہ کہا بھی ہے کہ ان کی ادم مجودگی میں ان کی بیٹی ہی پارٹی کو لیڈ کرے لہذا اب جو صورتحال سامنے آئی ہے تو مریم نواز کی یہ چال جو ہے بڑی کامیاب رہی ہے چونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اقتدار کے لیے بھائیوں کو مروا دیا گیا یا بچوں نے اپنے والدائن کی قربانی کی تو اب مسلم لیگ نون کے اگر اقتدار کو آپ دیکھیں تو مریم نواز نے جدید دور کی بہترین چال چل کے پارٹی کے اوپر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا ہے اور ان کے لیے دوسرا خطرہ چودری نصار علی خان تھے جن کا پتہ پہلے ہی صاف ہو چکا ہے ناظرین آج کی جو سیاست میں ڈیولمنٹ ہو رہی ہے اس میں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری اور محترم بلاول بھٹو آل پارٹی کانفرنس کو تقریباً ان کو دھوکہ دے چکے ہوئے ہیں اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دبائی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے اور جب وہ لندن پہنچیں گے تو انہیں چودہ دن لازمی طور پر کرنٹائن میں رکھا جائے گا جب وہ چودہ دن کرنٹائن میں رہیں گے تو اے پی سی میں شرکت آٹومیٹک جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور آصف علی زرداری صاحب اگر اے پی سی میں آئے بھی تو وہ بولیں گے نہیں جیسا کہ ابھی تک وہ بولیں نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو اندرونی حلکیں ہیں وہ اس پہ چہمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو باہر سے دھاوا بولا ہے دفاعی اداروں پر اور دالتوں پر اور ماضی میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلائی گئی تھیں تو کیا پیپلز پارٹی کو جناب میاں نواز شریف کے اس بیانیے کا ساتھ دینا چاہیے اور آل پارٹی کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے کیا اس کو نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا جائے زرداری جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زرداری سب پر باری لہذا زرداری کسی طور بھی نہیں چاہیں گے کہ آل پارٹی کانفرنس بشنول مولانا فضل الرحمان اس کو نواز شریف استعمال کر جائیں اور اس کے علاوہ جناب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جیسا کہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے کہا ہے کہ جو زبان میاں نواز شریف نے بولی ہے ان کے پیچھے بھارت ہے لیکن اب یہ باتیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو زبان میاں نواز شریف دارون ملک بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں دفاعی داروں اور دالتوں کے خلاف تو ملک میں وہ انار کی پھلانے کے برابر ہے تو اس کے پیچھے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ بھی شامل ہے اور اس میں بھارت بھی شامل ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب بھی اپنی دبی ہوئی خواہشوں کو میاں نواز شریف کی زبان کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چونکہ ابھی ایک ماہ پہلے جب ہمارے آرمی چیف صاحب نے وہاں کا دورہ بھی کیا تھا اور اس سے کچھ بھی پہلے سعودی عرب کی طرف سے پرامنسٹرہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ ارتگل ڈراما جو کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے حوالے سے ہے اسے نہ دکھایا جائے لیکن وزیراعظم پاکستان نے ان کی اس خواہش کو رد کرتے ہوئے پورے کا پورا ڈراما جو ہے پاکستانی قوم کو دکھایا اور اب تک پاکستانی قوم جو ہے ارتگل کی دیوانہ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے لہٰذا سعودی عرب کو بھی اس بات کا بہت دکھ ہے اور اسی بات کے دکھ میں انہوں نے جناب عمران خان سے کہا تھا اور ہماری حکومت پاکستان سے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو تین عرب ڈالر آپ کو دیا فوری طور پر واپس کریں اور اس وقت جو ہے وہ چینہ نے ایک عرب ڈالر فوری طور پر ہمیں دیا تھا جو ہم نے سعودی عرب کو واپس کر دیا تھا اور ابھی دو عرب ڈالر واپسی کے لیے وہ پیسہ کٹھا کیا جا رہا ہے وہ بھی سعودی عرب کو واپس دیا جائے گا لہٰذا میانواز شریف اس وقت لندن میں جتنے بھی پاکستان کے دفاعی اداروں اور دیگر اداروں کے مخالف ہیں جو پاکستان میں کو مستحقم نہیں دیکھ سکتے اس وقت ان کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں ان کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نیب نے ان کو نوٹس دیا ہے لیکن نیب نے کہا ہم نے کوئی نوٹس نہیں دیا اور اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس کو میاں نواز شریف کی جولی میں نہیں ڈالنے دیں گے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ